اسلام علیکم گائز آپ کا ویلکم ہو چکا ہے ناظرین شاہ کے ولاغ میں تو پھر دیکھئے ابھی ہو چکی ہے صبح آج صبح سے ہی ہمارے در پہ چلے گئے یہ لائٹ تو لائٹ نہیں ہے آج صبح سے پتہ نہیں کیا ہو گیا لائٹ چلے گئے یہ بستر پہ ہی تھی تو فین بند ہو گئے تو ویسی آگ کھل گئی کیونکہ پورا سنناٹا ہو جاتا ہے تو ویسی آگ کھل گئی اب کھانا تو نہیں بنا سکتے کیونکہ کچھن میں اتنا اندیرہ ہے اتنا اندیرہ ہے کہ کچھ دکھی نہیں رہے تو پھر چلو اب میں جا رہی ہوں اس کے ریڈی کو آس رہا لیٹ ہوئے گا تو میں جا کے بیکری سے پاو لے کر آتی ہوں کیونکہ اس ٹیم پہ جاؤں گی تو ہی پاو ملے گا ابھی گیارہ بج رہے نا تو اس کے بعد جاؤں گی تو پاو ملے گا میں کب سے بیٹھی ہوں مجھے جب سے انہوں نے بولے رہے کہ تُو لے کر آجا ابھی گیارہ بج رہے مجھے فون کر کے بولتے کہ تُو پاو لے لے جا کے تو پھر چلو میں نے چاہی بھی پی لی ایک بار تو اب میں جاتی ہوں جا کر پاو لے کر آتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کہا جا رہا ہوں پاو لے لے دیکھیں کتنا اندیرہ ہے میرے در تو گائز میں جا رہی ہوں پاو لے لے کے لیے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ پاو کہا سے لیتے ہیں تو پھر میں جا رہی ہوں تو یہ ہمارے یہاں کا راستہ پاو لے لے جانے کا پھر چلو مجھے شرم آتی ہی تھوڑی روڈ پر شوٹ کرنے کے لیے اچھا نہیں رگتا ہے میں آپ کو اب دکھاتی ہوں کہ میں کہا جاتی ہوں پاو لے لے چلیے پی میں آگئی ہوں ادھر بیکری ہے بیکری میں سے لے لیتی ہوں پاو کڑک پاو ہے ہاں اکل پاچ کڑک پاو دو نا تو یہاں ملتا ہے ہر چیز ملتے دیکھو توسٹ پاو اڈے میں ابھی لے لیتی ہوں پاو کڑک پاو ابھی گائز میں نے پاو تو لے لی بہت اچھے گرم گرم پاو ملے نرم پاو بھی بہت گرم تھا کڑک پاو بھی بہت گرم تھا میں جار ہوں دہی لے 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 لیکن پوری کوشش کریں کہ کھانا برانے کی کیونکہ اندر کچھ دکتا نہیں ہے اس کے لئے تھوڑا پروبلم ہے تو اب میں یہاں سے لے لیتی ہوں دو ڈھائی کے دبے تو نہ بھائی تو میرا سب کچھ لے کے ہو گیا گائز بھار اتنا اچھا لگ رہا ہے گھر میں اتنا اندھیرہ ہو گیا اچھا ہے کہ تھنڈی کا ٹائی میں تو اتنا پتا نہیں چل رہا ہے کہ لائٹ گئی ہے تو اگر گرمی ہوتی تو بہت پروبلم ہو جاتی ہے ہاتھ تو پھر ابھی جاری ہوں گھر پہ جاتی ہوں ڈالگوش اور پاو کھاتی ہوں دیکھتی ہوں یہ کھائے گیا ہے تو کیونکہ مجھے نہیں جمتا ہے صبح کے وقت یہ سب کھانا میں زیادہ تھا چائی پاو ہی کھاتی ہوں پاو تو لے کے دیتا نا اچھا گرم گرم ملا ہے اچھا ہویا میں گئی نا اس ٹائم پہ وہ پاو بند ہو گیا مطبع ختم ہو گیا تھا پھر میں گئی تو دوسرا ٹائم میں دوسرا دوسرا انہوں نے پاو لے کر آئے تو بہت گرم گرم تاو کھڑک پاو تو ابھی جاتی ہوں اور گرم گرم پاو کھاتی ہوں چائی کے ساتھ لائٹ تو نہیں ہے باہر بیٹھ کے کھا لے دیتی پھڑکی کے دا چلو پی تو گائیس دیکھیں دم فریش فریش گرم پاو یہ ہے دم فریش فریش پاو ملے میں کو یہ نرم پاو بھی میں نے دیو وہ بھی دم گرم گرم اچھے تازے تازے ملے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے پاو نہیں ملے گا لیکن مل گیا اب میں آ گئی ہوں گھر میں واپس دیکھیں پورا ہندیر ہے ہندیر ہے تو چلیے پیر ابھی پرناسٹہ کرتی ہوں پھر کچھ کام کر لیتی ہوں ہمارے تو پورے مطلب جتنا پورے بڑا ایریا بم کھانا بولتے جس کو وہ پورے ایریا کی لائٹ لیے بلکل بھی لائٹ نہیں ہے تو یہ بھار کے روم میں تو کھڑکی ہے نا تو اس کی وجہ سے یہاں پر روشنی ہے لیکن اس کے اندر جائے گے کچھن میں تو وہاں پر بلکل بھی روشنی نہیں ہے کھڑکی ہے لیکن وہ بات روم میں تو مطلب نا کے برابر کی سمجھے وہ بھی چھوٹی ہے تو وہ کچھن تک روشنی جاتی نہیں ہے چلو ابھی دیکھیں کہ کیا ہی بنائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں بلکل بھی روشنی نہیں یہاں سے میں آگے جاؤں گی نہ تندیرہ ہوتے جائے گا یہ دیکھو یہ ہے کچھن کچھن میں بلکل بھی روشنی نہیں ہے اب میں نے یہاں پر دیکھو کینڈل لگائی ہوں یہ کینڈل کی وجہ سے بس میں اپنا چاول ابھی یہاں پر چڑھائی ہوں یہاں پر پانی رکھوں گرم بچوں لوگ انہانے کے لیے تو اب میں نے یہاں پر رکھی تھی چاول تو میرا چاول بھی پکتے ہو گیا اچھا با کہ میں صحیح ٹیم پر آ گئی کہ میرا چاول دیکھنے میرا نہیں اب وہ چاول پورا جل جاتا تھا اب یہ چاول دم پر رکھتی ہو اور پھر دیکھتے انشاء اللہ اس دہ اس دہ لائٹ نہیں یہ موبائل کی ٹورچ یا کینڈل وغیرہ جلا کے کام کر لوگی گھر میں پسارا بھی بہت بڑا کیونکہ لائٹ نہیں اس ویسے میں کچھ اٹھانی پاری پسارا سب رافید نے بھی اپنے گاڑی کھلو نے سب ایسی پسار کے رکھا مجھے کیا پتا کہ لائٹ نہیں آئے گی ایسا تو سوبے میں اچانک سے لائٹ چلے گی کل گئی تھی لائٹ تو مجھے نہیں مانتا کہ آج بھی جائے گی تو چلو پھر دیکھتے ابھی کب لائٹ آتی ہے کیا ہے ابھی تو اپنے ابھی تو ایک بج گیا ہے اب کب لائٹ آتی ہے کیا پتا دیکھتے پھر چلیے میں ملتی ہوں آپ سے نماز پڑھنے کے بعد تو گائز ہم لوگ کی لائٹ جو ہے وہ بہت ہی ٹائم باد آئی بہت ٹائم باد بڑھو تو میں نے نماز بھی پڑھ لی اس کے بعد آئی تو آج کھانا تو بنائی نہیں میں نے کھا لیا چاوالی بنائی ہوں جو کل میں دالگوشی بنائی تھی وہ تھوڑا سا بج گیا تھا ایسا تو آج میں آپ لوگوں سے شہر کرنے والی تھی میں آج کیا بنانے والی تھی جنگے کی بریانی مجھے بنانا تھا جنگے کی بریانی بڑھ لائٹ نے تھی اس کی ویسے میں بنا نہیں پائی اور آپ لوگوں سے شہر بھی نہیں کر پائی تو دیکھتی ہوں فیکل بناوں گی ابھی تو میں نے اس کے لیڑی کو بولی ہوں کہ شام رات کے لیے میں روٹی بنا دوں گی اور چھیکن واغیرہ لے کر آ جاؤ تو چھیکن کا سکھا اور روٹی کا ہو جائے گا رات میں کیا اور مجھے ابھی کام بھی بہت دے کیونکہ میں نماز واغیرہ پڑھی پھر بات میں میں ایدھر بہت دیکھتی got اپنے چائی اور چائی اور چاہے میں اس کے لیے پیتی ہوں کچھن میں جاکے ساب اپنے چائی صورتے والا کو دیکھتی ہوں کہ میں بھائی میرا کام کر لیتی مجھے برطن بھی گھسنا ہے برطن بھی سب ایسی پڑا ہے سبے کے بھی سب ناسٹے سے لے کے ابھی تک یہ برطن ایسی رکھے میں وہ سب میں دھو دھا لیتی ہوں اس کے بعد ابھی میں نے نا ان کا کپڑا بھی گئی ہوں نیفرم رکشا کا تو وہ بھی مجھے دھونا ہے اس میں بہت زیادہ مہینت لگتی ہے کیونکہ وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور گسے گسے تک بہت زیادہ ہی ہاتھ میں درد چال ہو جاتا ہے تو وہ سب کپڑے بھی ابھی دیکھتی ہوں پانی آئے گا تو سب کرتی ہوں بس آج اللہ کر کے لائٹ نہ جائے اب سبے سے جو لائٹ گئی تھی تو آئیے کچھ دیل بجے اب بس لائٹ نہیں گئی تو ٹھیک ہے دیل یا دو بجے کچھ لائٹ آئی تھی پتہ نہیں جب سے وہ بزار میں جو توڑکوڑ ہوئی اس کے بعد سے تو کچھ پرابلم ہو گیا مطلب وہاں پہ بلاسٹ ہو گیا تھا بہتے بولو تو ابھی اللہ کر کے کچھ نہ ہو اور لائٹ نہ جائے کیونکہ لائٹ جاتی ہے نا تو یہ ٹائم پہ کچھ پانی واگر آتا ہے شام میں تو ہم لوگ موٹر واگر ابھی نہیں چلو کر سکتے اور پانی بھی نہیں بھر سکتے اور آج کا میرا رہبی گیا مجھے بنانی تھی بریانی جنگی کی بریانی سب لے کے آکے رکھا ہوا تھا لیکن کیا تھا کہ کچھن میں بلکل بھی لائٹ نہیں ہے مطلب کھرکی ہے وہ باتروم سائیڈ ہے مطلب کچھن بھی دیوال ہے تو بھی لائٹ نہیں آتی نا کچھ روشنی نہیں آتی ہے ایک کھرکی ہے جو یہاں ہے جو میرے پیچھے اور ایک ہے جو باتروم کے در ہے بس وہ بھی چھوٹی ہے وہ بڑی رہی ہے کہ اس میں سے زیادہ روشنی آیا ہے کچھ بھی ہوتا کچھ بھی مطلب کچھ بھی لائٹ نہیں رہے گی تو پیر بھی نہیں دار لگتا ہے کہ کچھ آگے اپنے بیچ میں گیر جائے گی اس کے لئے میں نے آج کچھ بنائی نہیں جو اچھا ہے کہ میرا تھوڑا سا ڈال کو تھوڑا سا بجھ لیا تھا تو اسی سے ہم لوگ نے ایک جس کر کے آج کھا لیے ابھی شام میں پہ میں بنا دوں گی اب میں پل اپنے لئے چائی پی لیتی ہوں پی ربکورا گھر ابھی کلین کر لیتی ہوں ایسا تو میں نے جھاڑو اگرہ تو سب مار لیوں لیکن بچے ہیں گھر میں تو یہاں پسارا جرافید گھر میں ہی تا جرافید بھی سکول نہیں گئے کیونکہ اس کو پڑھنی تھی نماز تو میں پہ میں نے اس کو بھیجی نہیں کیونکہ جمعہ کو اکثر اس کو نماز ہو جاتا ہی ہے تو میں نے اس کو بھیجی نہیں ہوں تو وہ گھر میں دے گا تو بہت پسارا کرتا ہے کچھ چیزیں یہاں لے گا وہاں فکے گا وہاں سے لے گا یہاں فکے گا تو پورا اسی کر کے رکھا ہے تو میں بھی سب ساف کر لیتی پورا گھر پہ ملتی ہوں آپ سے تھوڑا ٹائم بات تو دیکھئے گائی زبی ہو چکا ہے شام کا وقت ہمارے اپر آتے ہیں پانی پوری والے بھائیا بہت پیسٹی پانی پوری ہوت کے پاس شہ پوری ہوتی ہے جب سے یہ بھائیا ہی بھائی بہ الجنب میں آنے لگے نا چھ سات سال سے تب سے میں ان سے لے کر پانی پوری خاتی میں ہمیں ہمیں چلے پانی پوری کھاتی تھیں بات آج میرا موڑ ہو گیا کہ میں شیوپوری کھاؤ سیم پرائز میں پانی پوری بھی آتی ہے وہی پرائز میں جب شیوپوری بھی آتی ہے تو میں آج سوچے کہ آج میں شیوپوری کھا لیتی تو چلو بھی سٹارٹ کرتی دیکھتی وہاں تیز ہے کہ کیا چلو آپ بھی آؤ کھانے کے لئے بہت مست ہے آپ لوگ بھی آؤ میں بھی کھا رہا ہوں میں راپیٹ بھی کھا رہا ہے یہ بھئیہ کی جو پانی پوری ہوتی بہت مست ہوتی ہے اصرکہ اور کعبی نے میں سی کھا پاتی ایک اور ہے تھنڈی پانی پوری وہ گھر کپر میں ہے ایم جی روڑ پر میں وہاں پر بھی جا کے کھاتی ہوں بہت دن سے ان کو بہت ریتی کہ ہاں پر لے کے چلو تو بعد مجھے ہی مطلب کہ کنٹا لائیے میں کو بولے سندے کے دن کے چل کر کے پھر مجھے ہی بہت رونے لگا تو پھر میں نے ان کو منا کر لی کیونکہ پھر رج بہت ہوتا ہے وہ ٹائم تک کھڑے رہنا پڑتا ہے پانی پوری لیکن وہ تھنڈی پانی پوری نا الویلہ کر کے دکان ہے الویلہ ایم جی روڑ پر بہت ہی تیسٹی ہو دیوان پانی پوری تھنڈی پانی پوری زبردست ہوتی ہے چلیئے پھر میں بھی کھاتی پھر آپ سے منتی چلیئے پھر میں بھی کھاتی ہے تو گائز میں نے ابھی شہوپوری کھا لی اب میں لے کے بیٹھی واپس ہے چائی چائی تو مانگتی ہے مجھے سکتا ہے مجھے جینے کے لیے چائی تو ضروری ہے چائی میری فیورٹ ہے شہوپوری پہ میری فینش ہوئے پوری پڑی سفا چھاٹ ہو چکی ہے میں نے بہت ٹائم بات کھائی میں کو ابھی بھی مطلب کھانا ہی تھا لیکن اس کے ڈڑی بہت زید کر رہے تھے مجھے مرکہ کھانے کے لئے ٹائم پہ بھی بھائی مجھے کھائی مدھی Riot پوری، کیا کر دی نہیں چاہیے hii مجھے کھانے کے لئے چ ominسے کھانے کے بات اچھا نہیں لگے چ inspire میں دیں چھائی بھی ہے میں چھائی بھی پھائوں گی تو مجھے یہ لگے اس لئے مجھے چائی چنے کھو ٹے چھائی بھی پڑا کو بہت چھائی interfere مجھے برو� fat متلی ہوتی ہیں برنام جب آلے ہیں تو چلیے اس کے لیے دیڈی نے لائے ہیں چھکر لائے ہیں اور چھکر کا کیما لائے ہیں سبھے میں کھانا نہیں بنائی تھی ہم لوگوں نے رات کا دل گوشتہ بچ گیا تھے تھوڑا سا وہ اخھالی میں نے چاوال بنائی تھی تو ابھی پھر میں جاری ہوں کیما لے کر رہے ہیں تو میں کیما بنا لیتیوں اور روٹی بنا لیتی تو ابھی رات کا کھانا ہو جائے گا اور پانی بھی نہیں آ رہا ہے پتا نہیں پانی کو کیا ہوگی ہے والا اگلے سبھے میں جاری ہے تو دیکھئے کہ میں کوئی تھی کھانا십 between واقعی کریں اس کے لیے چینی کا کہا ہے facebook ڈیس واقعی کریں گنا چاوال بنائی کشمیری مرشی پاورڈر زیرہ پاورڈر ہلدی پاورڈر گرم مسالہ دھنیا پاورڈر نمک اکھے گرم مسالے لیوں یہ سب میں دالوں گی ابھی میں نے اس میں تیل دال چکی دیکھئے اس میں تیل ہے یہ تیل اس میں دال چکی پہلے اکھے گرم مسالے یہ تھوڑا بھی چٹکنے لگے گے اوہی ماں یہ تو اڑتا ہے ابھی اس کے بعد میں دالوں گی پیاز یہ دیکھئے آجنا پانی نہیں آرہے پانی کا پریشر جب کم ہوتا ہے تو پانی نہیں آتا ہے ابھی میں نے موٹر میری آن ہے بٹن آن دکھرا ہوگا لیکن پانی نہیں آرہا سب کی طرح پہ آرہے تھوڑا تھوڑا ہم لوگ کتھ بلکل بھی نہیں آرہے یہ دیکھے ابھی میں نے اس میں دال دیو پیاز پیاز تھوڑی لال ہوگی کچھی پکی میں کوکر میں اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ فٹا فٹ بن جائے گا میں کوئی روٹی بھی بنانا ہے اس کے لئے باقی میں نے آج پانی تو تھا نہیں پھر بھی میں نے پورا کچھن میں نے کھانا آج میں نے بنائی نہیں آرہا چاوڑ بنائی تھی تو میں نے پورا اپنا یہ چولا یہ سب میں نے گھس کے لئے لیکن ابھی میں نے واپس سے اس میں گرا دی تو ابھی آپ کو واپس سے اس کو کلین کر لے گے دن پر یہی تو کام ہوتا ہے اور کیا کام ہوتا ہے کچھ بھی گیراتے رو اور ساف کرتے رو یہی تو کام ہوتا ہے تو اس کو ایک بار اچھے سے ہلا لے گے اب یہ دیکھتی جب نرم ہو جائے گا اس میں میں ابھی اپنے یہ سب جو مسالے ہیں یہ دالوں گی سوری سوری میں نے آپ کو بتائی نہیں میں نے اس میں ٹاماتا بھی دالوں گی ٹاماتا خوتمر بھی دالوں گی سوری گائز میں نے آپ کو بتانا بھول گئی تھی کوئی بات نہیں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے ایسی بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑی بڑی باتیں ہوتے شاید ایسا کچھ ہوتا ہے اتاری چھوئے لو پیڑا پی اپنے بناتے ہیں کیما کیما پہ فوکس دیتے مہا اورے کو جانے دیتے میں ابھی اس میں جلی جلی بنا رہی ہوں کیونکہ بچ گئے نو تو ابھی یہ دونوں بھی بچے آئے گے بولے گے رسکس کرتے ہوں چکے میں آپ کو دکھاتے رہوں گے کہ میں کیسا بنا رہی ابھی میں نے کالی پیاس دالی ہوں اور جو اکھے کھڑے گا رہا مسالے تے وہ دالی ہوں تو ابھی پیاس جب لال ہو جائے گی نا تو اس میں ارے ہاں میں نے تو آپ کو درگ لسن بھی نہیں بتائی میں درگ لسن بھی دالوں گی سوری آگائی سوری تھوڑی بات ہو جاتی گلتی کیونکہ پانی نہیں آرہ ایسے تھوڑا سا ٹینچن ہو گیا میں نے آج بہت سارے کپڑے بھیگا دوں اس کے ڈیڑی کے رکشا کے ہے ٹاویل ہے میرے کپڑے ہیں وہ میں نے جو وائٹ کپڑا تھا وہ میں نے آلہ میں دالی تو مجھے وہ ٹینچن ہو گیا صرف ٹینچن کی ویسے میں آپ کو بھی گلت بتائی سوری ابھی میں نا پیاس لال ہو جائے گی تو ادرگ لسن کا پیسٹ دالوں گی پھر یہ کیمہ اس میں دالوں گی اس کے بعد میں اپنے سب مسالے جو ہے نا یہ مرچی واغیرہ وہ سب بات میں دالوں گی صوریہ گائز پھر مرچی واغیرہ دال لیں کے بعد میں میں اس میں دالوں گی ٹاماٹا تو پھر چلیے میں آپ کو دکھاتے رہتی اب میں کئیسا بنا رہی تو گائز دیکھیں میں نے اب اس میں میرا کاندھا لال ہو گیا تو میں نے اس میں چکن کا کیمہ دال دیو اور میں نے آپ کو بتائی نیتی سوری یہ ہے میرا درکلسن کا پیسٹ اور یہ میں نے ایک ٹاماٹا دال اور یہ دھنیا کے پتے تھوڑی سینہ میں دھائی دھائی زیادہ نہیں دھائی تھوڑی دھائی سارا تو نہیں اس سے زیادہ پورا وہ دببہ پانی کیونکہ اس میں دھائی زیادہ ہوتی ہے تو اتنا نہیں دالوں گی تھوڑی دالوں گی جیسا ایک چھوٹا چھمچ دالوں گی کیونکہ وہ ٹاماٹر بھی ہے اب اس میں پانی چھوٹ رہا تو اس کے بعد میں پیسٹ دال گی اب جب یہ ہو جائے گا پیسٹ دال گی بھول جاتی ہوں میں مطلب یہ ادھر لسن تھا بھی نہیں فریج میں تھا تو میں بھول کی آپ لوگ کو بتانے گا بھول جاتی کبھی کبھی لیکن ڈالتی ہوں آپ سوچتے ہو کہ کیا پتہ کھانا بناتی یہ گھر میں لیکن میں ڈالتی ہوں پھر مجھے یاد جاتا ہے دو دو مجھے کچھ بھول جاتی کبھی کبھی بتاتے بھی کچھ بھول جاتی جیسا دھنیا پاورٹر تو میں بھول جاتی کی اس کو کیا بھولتے ایسا ہوتا کیا کرو بھول ہو گی چل یہ جب ہو جائے گا تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہو جائے گا تو پھر میں یہ پیسٹ دل کھ بھول گی اس کے بات پھر میں یہ سب مسائلے دل دل گی اس میں سے تھوڑا تیل چھوٹے گا تو میں یہ دل دوں گی پھر یہ تھوڑا نرم ہو جائے گا تو یہ دل گی پھر کوکر کا ڈھکن لگا دیں گے پھر ایک دو سیٹی لے گے ہو جائیں گا فٹا فٹ پھر روٹی بناؤں گی ہو گیا کام ختم سی پانی نہیں آیا پانی ایسا تو ابھی ہم لوگ چار لگے ایسا آیا اور ایک دن چل جائے گا لیکن پھر بھی پانی روز آنا گھر میں بہت ضروری ہے کیونکہ کام ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے اتنے کپڑے بھیگائی اس کا مجھو ڈینشن ہو گیا اگر میں نے کپڑے نہیں بھیگائی ہوتی تو مجھو ٹینشن نہیں ہوتا تھا چلو کوئی نہیں دیکھتے ہے تو میں 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 ادھرک لسن پیسٹ ڈال دیتی یہ اچھے سے بھون چکا ہے میں امیرے کچھے سے بھون دی سے leыс لیں د детей vy ڈآ ڈ 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 ہ conduction ڈ ڈ ڈ تماماٹا دائمیں اس میں یہ تماماٹا اور یہ رائع ہے میں یہ بھی دالوں گی کسوری میتھی جو ہوتی نا اس کو لاسٹ میں دالوں گی اس سے بھی اچھی خوش بہتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے دیکھا کتھا کچھ کلر آجا ان لوگ کو آپس میں ملا دیتے ہیں مسالے کو اور چھکن کو جیسا ہم لوگ بھی ملتے ہیں بھیلو خائلو بس ہی نہیں کبھی آپس میں ملا لیتے ہیں چھکن کی جانی تو ہوتا ہے مسالہ نمک خلدی میلچی نمک وہ سب جو ہوتا ہے تو گائز دیکھئے یہ جو دھائی ہے نا اب اتنا میں پورا نہیں دالوں گی اتنا میں پہلا دالتیوں تھوڑا دیکھئے اتنا ہی دالوں گی اس میں کیونکہ اس میں اتنے اچھے سے رکھ تیل چھوپ چکا ہے تو اتنا دالی اور یہ تھوڑا سا بس اور یہ جو باقی کا ہے نا اس کو میں اپنے پیٹ میں دالوں گی کیونکہ مجھے دھائی کھانا بہت پسند ہے اب یہ میں کھاؤں گی شکر ڈال کر مس سے زیادہ شکر ڈالوں گی اور پھر میں کھاؤں گی مجھے بہت پسند ہے دھائی کھانا میں جب ہی لاتینا مطلب ایک دن میں میں دو ڈبیل آئی نا اس میں سے ایک ڈبیل دھائی کا میں کھا لیتا اچھا لگتا ہے دھائی تو ابھی دیکھئے کتنا مسالہ بہت اچھی خوشبو آرہی ہے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے اس میں سے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر کہ کچھ مسالہ کلر بھی لگ اس کا بہت ماشاء اللہ اچھا ہے اس کو دیکھ کر بھی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھئے ابھی میں نے اس میں دھائی دال دیا اس کو تھوڑا رکھتی ہوں تھوڑا سا بھونتی ہوں پھر میں اس کا ڈھکڑ لگا کر اس کی ایک سٹی لے لیتی ہوں پھر وہ ہو جائے گا اور یہ دھائی کو میں کھا لیتی ہوں یہ جو دھائی ہے اس کو میں کھا لیتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے دھائی کھانے کے لیے پھر میں کھا لیتی ہوں اس کو پھر آپ سے ملتی ہوں میں نے نا گھائیس جو ڈب بھی لائیتی اس کے تو رافید نے نا لگتا میں نا اندر برتن وغیرہ دھو رہی تھی نا شام میں تو رافید نے ایک ڈب بڑا چھپکے سے کھا لیا ہے اب یہ ایک ہی ملا ہے میں اسی میں کھاؤں گی کائی کیلئے برتن خراب کرنے کا یہ اتنا اچھا بنا رہتا ہے کٹوری ٹائپ تو اسی سے کھا لینے کا یہ کھٹی نہیں ہوتی ہے اس لئے دن بر میں میں ایک دو کھا لیتی ہوں ایسی نا میٹھی والی بھی ملتی جانسے میں یہ لاتی ہوں نا وہ بھییا لے کر آتے بہت اچھی لگتی ہے وہ بھی اس میں اپنے کو شکر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت مصد لگتی ہے دیکھیں نا مجھے اتنا ہی پھوڑی آرہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے موکے اندر چھالا بھی آرہا ہے پھوڑی بھی آرہی شاید مجھے پیٹ میں گرم آز ہو گئی ہے شاید گرم پڑ گیا ہے اس کے لئے میں دھائی کھا رہی ہوں میرا چھانے کا موڑنے تھا کیونکہ ابھی میں نے دھائی پوری بھی کھائی دھائی کھانا نہیں کھا پاؤں گی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں لیکن پہتا دھائی کھا لے گی دھائی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں دھائی تو میں کھاؤں گی ابھی راہیت کو پتہ نہیں میرے بڑے بیٹے کو نہیں تو وہ آکے اگر وہ دیکھے گا کہ میں کھا رہا ہوں تو وہ کھا لے گا میں نے لوگ کو پہلا دے چکی تو بار بار بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ بچوں کو زیادہ تر خاصی بھی سی مجھے خاصی ہو رہی ہے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اتنا دکھتا ہے جب خاصتے تو پڑا گھلا ایسا درد چال ہو جاتا ہے بچے لوگ کو ہوتا ہے تو وہ تکلیف ہوتی بھی چھوڑا بیٹا ہے تو مجھے کچھ بولتا ہے بھی نہیں ہے سب چیزیں برداشت کر لیتا ہے چھوٹا بھالا تھوڑا نازو کے تو اس کو کچھ بھی ہوئے گا تو وہ مجھے تھوڑا پریشان کرتا ہے اس لئے میں جللی اس کو نہیں دیتی کھانے بڑے والے کبھی بھوٹی رہے گا بھی رہے گا تو دھائیو آگیا تو چھپے کیونکہ وہ اس کے ڈڑی کے ساتھ جا جا کے دن میں دو یا تین ایسکریم تو کھائی لیتا ہے اور یہ تو اس کے فپا ہے لوگ رہتے ہیں وہ لوگ سے بھی جا کے ساتھ میں ایسکریم کھاتا ہے وہ بہت ایسکریم یہ دیکھو اس کو سبار ہی نہیں ہو رہا تھا تو یہ دیکھو کئیسا کھا رہے ایسا نہیں کرتے تو ابھی دیکھو اس میں میں نے رکھیو اس کو اتنا اچھا لگ اتنی خوشبو آئی کہ ممی تھوڑا سا دون اچھا دون اچھا چکا ہے ابھی ابھی میں روٹی بناتیو پھر اس کو دیتیو روٹی کے ساتھ تو گائز فائنلی میں نے یہ کیمہ بنا لیو چکن کا یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے اس میں میں نے اوپر گارنیشن کے لیے میں نے کوت میر دالی تھی دھنیا کے پتے اور یہ ہے ادھرک ایسا گارنیشن کے لیے میں نے دالی ہو اور ادھر میں نے بگ گرما گرم روٹی بنائی ہوئے دیکھو اب میں نے تی روٹی بنائی ہو تو کھانا کھانے تو مجھے بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ میں کھانا ایک دھڑ بجے کھاتی تو کھانا کھانے کے لیے تو مجھے ٹائم ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میں جبی بھی کھانا کھاؤں گی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ رات میں ہم لوگوں لیٹ ہو جاتا تب اس کے ڈیڈی تو بول رہے شاید ہم لوگوں کو لے کر جائے گے وہ آج دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو کھانا کھانے تو ٹائم ہے مدلل کھانا کھانے تک تو میں کو نا ایسی میں جھوک کے تھوڑے تھوڑے لیتے رہتی اس کے لیٹ آتے گاڑی پیسے ان کو آئے آئے تک ایک دل بچ جاتا ہے تو میں کیا آپ کو دکھاؤں پھر کھانا لڑکا کبھی بھی اپنی ذمہ داری کچھ اس کو بیگ میں رکھ میں رکھا چلیے گائز میں اس کو کھانا کھلا لیتی ہو پی میں ملتی آپ سے تھوڑے ٹائم بات تو چلو اب میں بنا رہی روٹی تو ایدھر میں روٹی رکھی روٹی زیادہ کیونکہ چاہوال وغیرہ پانی آیا پانی دس بج چلی بھی جاتا لیکن جتنا بھی ملتی چلے گا چلے گا کوئی بات نہیں دیکھ دیکھئے گائز میں آئیو رات میں راؤ بار نے کتنا اچھا لگ رہے ساڑھے بارا اتنی چیل پہ لے اتنا اچھا لگ رہے گائز ادھر آکر سب بیٹھتے رات میں سب walking وغیرہ کرتے یہاں کے بھی لو تو میں بھی آج کبھی کا بات یہ دیکھئے بہت اچھا لگتا ہے اپنی سکھون ملتا گاڑی آئے لیکن گاڑی تو چلتے رہتی ہے لیکن بہت اچھا لگتا بہت 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 اچھا لگ رہا میں ہمیشہ ادھر آتی گیلریہ کے پاس یہاں بیٹھتی ہوں بہت اچھا لگتا چلو پیر ابھی تو ڈا ڈا سے چلتے گھر پہ بہت